تم جاتے ہو کہ میں اس مبشرا کے لیے نوکری کروں اب تم اس کی امپلائی ہو گی تھی نہیں سمجھنی ہے یہ مصیبت کہاں سے لاکھے میرے قلعے میں ڈال دی ہمیں نیچہ دکھانے آئی ہے اس کو میرا آفیس جوائن کرنا چھانی رہا مجھے سپاؤں بناتا ہے یہ بات یاد ہے مبشرا آئیرہ کی ہر چال کو ناکام بناتی آئی ہے اس بار بھی جیسے آئیرہ کو وہ شوق دینے والی ہے اس کے بعد تو آئیرہ خود کو سنبھال ہی نہیں پائے گی بزنس کے شیئرز اس کے نام کر دیں گے مبشرا کو وہ خود کہیں گے کہ وہ آفیس جائے آفیس صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ آئیرہ کا توڑ اسی طرح کیا جائے کہ مبشرا آفیس جائے دوسری طرف آصیف صاحب آئیرہ کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ نہ چانے کے باوجود بھی اسے بہو بنا کر لائے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر کا فرد بن کر رہے آئیرہ آفیس نہیں جائے گی مبشرا جب زید کے ساتھ آفیس جانے کے لئے گھر سے باہر نکلے گی تو یہ دیکھ کر آئیرہ برداش نہیں کر پائے گی یہی بات مبشرا زید سے کہے گی کہ لگتا ہے آئیرہ کو اس کا آفیس آنا پسند نہیں آیا وہ نہیں چاہتی کہ مبشرا آفیس آئے زید اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو جائے گا کہ اب دونوں بیویاں ہی آفیس میں اس کے سر پر سوار ہوں گی اور اس کو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایک کا ساتھ دیتا ہے تو دوسرا بندہ ویسے ہی نراز ہونے والا ہے ایک طرف آئیرہ اسے نراز ہے تو دوسری طرف عاصف صاحب بھی اسے ہی سمجھا رہے ہیں کہ آئیرہ ہمارے گھر میں بہو بن کر نہیں آئی نہ ہی ہمارا فیملی ممبر بننے آئی ہے بلکہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے اور ہمیں عذیت دینے آئی ہے یہ بات اسے بہت زیادہ ناغوار گزرے گی جب آئیرہ کے پاس زیادہ جائے گا تو آئیرہ نے ایک الگ ہی کھاتا کھول رکھا ہوگا اسے لگے گا کہ مبشرہ اب آفس آنے لگی ہے تو وہ مبشرہ کی ملازم بن کر کام نہیں کر سکتی جب زیادہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گا تو آنگے سے وہ یہی کہے گی کہ مبشرہ کے ہوتے ہوئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی لیے وہ مبشرہ کو چھوڑ دے تو ہی بہتر ہوگا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے مبشرہ آئیرہ کا ہر وار ناکام بناتی آ رہی ہے تو وہ زیادہ کو حاصل کر سکے گی یا نہیں